بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب تشریف لا رہے ہیں اور آج عدالت میں ہوں گے جو کیس سنا جائے گا دوسرا کل ہماری پاکی کی سینئر لیڈرشپ کی اور ہماری جو وقلہ کی ٹیم ہے کل ہماری مشترکہ میٹنگ ہوئی اور اس مشترکہ میٹنگ میں ہم نے جو آج عدالت عظمہ نے فرمایا تھا کہ ہم اپنی تداویز اپنی ٹی او آر کی فارمولیشن آج عدالت میں پیش کریں تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وقلہ نے مشاورت کر کے ٹی او آرز مرتب کر لیے ہیں اور پینما انویسٹگیشن سے متعلقہ جو سپسیفک پوششنز بنتے ہیں وہ بھی تیار کر لیے ہیں اور وہ آج سبمٹ کریں گے آہ، عدالت میں ہم نے کوشش کی ہے جو ہماری اپوزیشن کے جوائنٹ ٹی او آرز تھے جس کی بنیاد پر ہم نے سینٹ میں ایک بل بھی پیش کریا اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم اپنی معروضات عدالت عظمہ کی خدمت میں پیش کریں اور کچھ اس میں اور اضافی سوالات بھی ہیں جو ان کے ساتھ لفت کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں خاجگان کو خواجہ آصف صاحب کو اور خواجہ سعاد رفیق صاحب کو کہوں گا کہ آپ کے پاس اہم کلمدان ہے آپ یہاں عدالت میں دکھائی دیتے ہیں یا ٹی وی ٹاک شوز پر اس وقت کراچی میں کے قریب ٹرین کا حادثہ ہوا ہے انیس سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں اور پرنتالیس کے قریب لوگ شدید زخمی ہیں میری ترخواست ہوگی کہ خواجہ صاحب کو کراچی فل فور پہنچنا چاہیے جتنے ریل کے ایکسیڈنٹ ان تین ساڑھے تین سالوں میں ہوئے ہیں پچھلے تیس سال میں اس کی مثال نہیں ملتی دوسری میری خواجہ آصف سے درخواست ہے ہمارے وزیر دفاع ہیں لائن اف کنٹرول پر ہندوستان کی گولہ باری سے پاکستانی معصوم شہری شہید ہو رہی ہیں انہیں ایک دن بھی لو سی پر جانے کا انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی ان کے ورسا سے تازیت نہیں کی ان کے ساتھ یکچیتی نہیں کی وہ وزیر دفاع ہیں ان کا کلمدان یہ ان پر ذمہ داری آیت کرتا ہے کہ وہ سپریم پورٹ کی بجائے لو سی اور جو بورڈر کی صورتحال ہے اس پر نظر رکھئے شکریہ